اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہمارا ٹاپی ہے کہ اگر موٹسیکل کا کوئی بھی داس نمبر کا بوش سلپ ہو جائے تو بغیر خرادیے کے بوش لے کے آپ کیسے لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میرے پاس یہ ٹوٹی مجود ہے خرادیے سے آپ بوش لینے جائیں گے خرادیہ آپ کبھی بوش نہیں دے گا یہ میں نے ٹوٹی سے اس کا بوش لگا کے آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ بوش کس طرح لگا سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو بوش لگائیں گے وہ بہت مضبوط ہوگا کبھی بھی سلپ ہونے والا نہیں ہے یہ بوش اور اس کے ساتھ جو ہے ایک عدد دوستو پیچ کس کی ضرورت ہے ون سائیڈڈ اور ایک پلاسی کی ضرورت ہے اور اس کا مکمل طریقہ گارہ بتائیں گے انشاءاللہ اور یہ تین میرے پاس ماوس مجود ہے اور ایک یہ چاب بھی مجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ماوس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کون سے نمبر کے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ تین ماوس میرے پاس مجود ہے یہ چھے میلی کا ہے یہ سات میلی کا ہے اور یہ آٹھ میلی کا ہے ٹیک ہے تو سب سے پہلے ہم یہ سات میلی کا لگائیں گے اس کے بعد دوستو آٹھ میلی کا لگائیں گے پھر اس کے اندر بوش ٹائٹ کریں گے بوش ٹائٹ کر کے ہم جو ہے اس کا یہ چھے میلی کا لگا دیں کیونکہ اس کی جو سات میلی کا ہوتا ہے اس کی یارہ کی چوڑی ہوتی ہے جو آٹھ میلی کا ہوتا ہے اس کی بارہ کی چوڑی ہوتی ہے اور جو چھے میلی کا ہوتا ہے اس کی داس نمبر کی چوڑی ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے سات میلی والا لگانا ہے اس کے بعد آٹھ میلی والا لگانا ہے اس کے بعد ہم نے یہ والا چھے میلی والا لگانا ہے تو چلیے دوستو ابھی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میرا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آگن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تو چلیے دوستو ابھی ہم ویڈیو شروع کریں جی تو دوستو ہم آج کے اپنے بائیک کے پاس تو سب سے پہلے آپ نے یہ والا ہم نے بوش لگانا ہے تو آپ نے ادھر کپڑا رکھنا ہے اس کے اندر تو سب سے پہلے ہم سات میلی والا بوش اس میں لگائیں تاکہ اس کے اندر جو ہے یارہ نمبر کی چوڑی بنیں اور اس کے یارہ نمبر کی چوڑی کو پھر ہم سلپ کریں گے اور اس کے بعد آپ کو مکمل طریقہ گار بتائیں گے یہ آپ کے سامنے تینوں موس موجود ہیں چھے میلی سات میلی اور آٹھ میلی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لے لینے آپ کو یہ ساتھ رپے کا ایک میلے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہم یہ سات میلی والا لگا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر ہم یارہ نمبر کی چوڑی بنائیں تو یہ سب سے پہلے ہم نے ایک بوش لگایا ہوا ہے ایک سائیڈ کا لگا لیا ہے دوسری سائیڈ کا ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں کیونکہ یہ نیا طریقہ ہے کسی نے پہلے یوٹیوب پر نہیں ڈالا ہوگا نہ یہ کسی نے طریقہ ازمایا ہوگا تو یہ میں فرسٹ ٹائم میں تو کافی ٹائم سے یہ کام کر رہا ہوں لیکن یوٹیوب پر فرسٹ ٹائم اپلوڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ سات میلی کا موس جو ہے ہم بدلی تیزی سے اس کے اندر ٹائٹ کر رہے ہیں دوستو اس کا جو داس نمبر کا بولٹ ہوتا ہے وہ سلپ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس کا یارہ میلی کا موس لگاتے ہیں تو اس کی داس یارہ نمبر کی چوڑی کو آپ نے کیسے سلپ کرنا وہ بھی آپ کو طریقہ دار انشاءاللہ بتائیں گے اسی ویڈیو میں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا ہے تو اب ہم اس کا جو سات میلی کا موس لگایا تھا اس کو کھول رہے ہیں تو یہ چابی کا اکثر دوست پوچھیں گے تو یہ اکھراد والے سے آپ نے بنوالے نہیں ہے ریتی لے کے یا کوئی بھی اس طرح کی پتری سے لے کے آپ جو ہے اکھراد والے کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو اس طرح کی چابی بنا دے گا ٹھیک ہے تو یہ پریشانی ہونا اور یہ موس ہے موس جو آپ کو مارگیٹ سے مل جائیں گی ایزی لی جیدر ازار والی شوپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اکھرادیے سے آپ بوش لینے جائیں گے تو اکھرادیہ آپ کو کبھی بوش نہیں دے گا تو یہ بوش جو آپ بہت اچھے ہیں تو اب ہم نے اس کا موس جو آپ کھول دیا اس چوڑی کو ہم نے پلاسی سے اس کے اندر گھمانا ہے تو یہ سلپ ہو جائے گی اب ہم یہ آٹھ میلی کا موس لگائیں گے پہلے ہم نے سات میلی کا لگایا اس کی اب ہم نے چوڑی سلپ کیا چوڑی سلپ کر کے اب ہم اس کے اندر یہ بارہ نمبر کی چوڑی والا موس لگا رہے ہیں پہلے ہم نے یارہ نمبر کی چوڑی بنایا ہے اب بارہ نمبر کی اس کے اندر چوڑی بنا رہے ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر بوش ٹائٹ کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے کس طرح کرنا ہے تو اس کو ابھی ہم اس کے اندر فیٹ کریں گے اس کو جو ہے اس کو آپ نے اتنا ٹائٹ کرنا ہے کہ جب یہ رک جائے اپنی جگہ پہ آگے زیادہ ٹائٹ نہ ہو رہا ہو کیونکہ اگر آپ آگے اس کو ٹائٹ کریں گے تو آپ کو موس جائے اندر ٹوٹ پی سکتا ہے تو اب ہم اس کو واپس کھول رہے ہیں تو یہ آسانی سے آپ نے کھول لینا واپسی اس طرح ٹھیک ہے دوستو تو جب اس کے اندر بارہ نمبر کی چوڑی بنجے تو اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کے اندر بش ٹائٹ کرنا ہے پہلے یارہ نمبر کی چوڑی بنائیں گے اس کے بعد موس ٹائٹ نہیں ہوگا یہ ہم نے ایک ٹوٹی لیا ہے اس کے اندر دو بولٹ جو ہے وہ ہم نے جام کیا ہوئے ہیں ٹائٹ کر کے ان کو فل زور لگا کے ٹائٹ کیا ہے اس کے بعد اس کے اندر ہم اس کو ٹائٹ کریں یہ دیکھ لیں بارہ نمبر کی چوڑی ہے اس کے اندر تو اب ہم جو موٹسیکل کی ٹیوب کی نیوزل ہوتی ہے یہ ٹیوب کی نیوزل ہم اس کے اندر ٹائٹ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر دو بارہ نمبر کے ہم نے ناٹ ٹائٹ کی ہیں اس کے بعد بارہ نمبر کی چابیس ہے اس کے اندر ٹائٹ کر رہے ہیں یہ ٹائٹ کیے ہیں اس لیے کہ یہ ٹوٹی آسانی کے ساتھ اس کے اندر ٹائٹ ہو جائے یہ نیوزل دوستو آپ کو پینچر والی شاپ سے کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گی اگر آپ موٹ سیکل کا کام کرتے ہیں تو پھر تو آپ کے پاس کافی یہ پڑی ہوگی اور یہ ہاں جو مکینک ہوتے ہیں مکینک کے لیے یہ بہت کام کی چیز ہے کیونکہ وہ خراد والے کے پاس جاتے ہیں خراد والا سو روپے ایک مشکہ لیتا ہے تو یہ آپ خود آسانی سے اپنی شاپ پر بیٹھے لگا سکتے ہیں صرف ایک سو اسی روپے کے موس لینے ہیں باقی آپ کے پاس ہزار تو پہلے سے موجود ہوں گے تو جو دوسرے بھائی ہیں وہ زار لے سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ زار لے لیں زار کے اتنے مہنگے تو نہیں ہیں تو یہ ابھی ڈیلا ہو گیا تھا ہم نے پلاسی سے اس کو پکڑ کے اوپر سے اس کا ناٹ جو ہے وہ ٹائٹ کیا ہے تاکہ یہ جو ہے ہم اس کو فل ٹائٹ کرسکیں جتنی زیادہ ٹوٹی ہم ٹائٹ کریں گے اتنا مضبوط بوش ہوگا ٹھیک ہے ہم نے اس کو فل ٹائٹ کرنا کوشش کرنی ہے کہ یہ جتنی بھی اس کے اندر ٹائٹ ہو جائے ہم اس کے اندر کریں گے تو یہ آپ سے زیادہ اس کے اندر ٹائٹ ہوگی انشاءاللہ تو جب یہ ٹائٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اوپر سے کاٹ دینا ہے آری بلیٹ کے ساتھ وہ بھی ہم آپ کو کاٹ کے بھی دکھائیں گے تو یہ اب اس سے آگے جو ہے ٹائٹ نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو آری بلیٹ کے ساتھ یہ کاٹ رہے ہیں یہ بوش اس کے اوپر سے جب ہم کاٹ لیں گے تو اس کے اندر پھر ایک اور ماؤس لگانا ہے وہ ماؤس لگائیں گے تو اس کی چوڑی جو ہے بلکل بہترین بن جے گی جانین کی طرح تو یہ آپ نے اوپر سے جو ہے اس کے برابر کر لینا ہے یہ آپ نے اس کو رگڑائی کر گیا ٹھیک ہے اس کو ریتی سے رگڑائی کرنے ہو اور کسی چیز سے آپ نے اس کی رگڑائی نہیں کرنی ہے تو یہ تین ماؤس ہے سب سے پہلے ہم نے جو سات میلی کا لگایا پھر آٹھ میلی کا اب ہم جو ہے چھ میلی کا اس میں لگائیں گے بوش کے اندر اس کی تھوڑا سا اس کا سراخ جو ہے بڑا کریں گے یہ پلاسی سے ہی آپ نے سراخ بڑا کر لینا ہے اس کے لیے سپیشل ورما بھی ملتا ہے تو ورما جو ہے وہ چلانا آپ کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ وہ ڈریل مشین کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے آپ نے یہ ہم نے چھ میلی کا ماؤس جو ہے اس میں لگایا اور یہ چابی سے ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں تو پھر بتا رہا ہوں یہ خرادیے سے چابی بنے گی بعد میں کمینڈ میں یہ آپ پوچھنا پوچھے نہ کہ یہ چابی جو ہے کدھر سے آپ نے لیا ماؤس جو ہے وہ آپ کو مارکٹ سے مل جائیں گے جو زار والی شاپ ہوتی ہے تو یہ دس نمبر کی چوڑی اب اس کے اندر بار رہی ہے یہ جینین اس کی چوڑی ہوگی ٹھیک ہے دوستو تو یہ آسانی سے اب ہم ٹائٹ کر رہے ہیں اس کو بڑی تیزی سے کیونکہ ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس لیے کیونکہ ویسے ہم ٹائم زیادہ بھی لگا لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ویڈیو میں پھر آپ کو بور نہیں کرنا اس لیے ہم نے تو جب یہ فل ٹائٹ ہو جائے اس کے اندر یہ ماؤس جو ہے یعنی کہ اپنی جگہ پہ آکے رک جاتا ہے آخر پہ کوئی بھی چیز ہے وہ اپنی جگہ پہ جب رک جاتی ہے تو اس کو واپس کھول لیں گے واپس کھول کے دوستو اس بوش کے اندر ہم ناٹ لگا کے بھی آپ کو دکھائیں گے تو اس کی رگڑائی اوپر سے آپ نے بلکل کر کے اس کو برابر کر لینا ہے اب ہم اس کے اندر یہ داس نمبر کا کاولہ لگا رہے ہیں یہ دیکھے داس نمبر کا کاولہ بلکل لگ گیا ہے تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب